بہتر غوروں کا اس وقت سوشل میڈیا پر بڑا مسئلہ چل رہا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہئے دیکھیں اصل والد یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے امیت الباطلہ بیتر کی ذکری کہ باطل کو ختم کر دو اس کا ذکر چھوڑ کر جتنا آپ اس کا تذکرہ کریں گے تو وہ سامنے والے چاہتے ہی یہ کہ یہ ہوت ٹاپک بن جائے آنکہ یہ کوئی ایسی چیز جیسے میں نے بتایا کہ بھئی نیکیوں پر انعام کا مل جانا اور برائیوں پر سزا کا مل جانا یہ انسانی فطرت ہے تو اس فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جنت میں نعمتیں بلائی ہیں البتہ یہ جن نعمتوں کا تذکرہ ہمارے سامنے ہوتا ہے ان نعمتوں کو یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو نعمتیں ہمیں بتائی جا رہی ہے یا جو ہمارے تصور میں آ رہی ہے وہ ملے گی ہمیں نعمتیں اس لئے کہ جنت کا اصل ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ اللہ نے ایسی نعمتیں بنا رکھی ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی کے دل اور دواغ پر اس کا خیال گزرا ایسی نعمتیں اللہ نے بنا رکھی تو جو چاہے خور کی نعمت کا ذکر ہو یا وہاں کی زندگی سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس کی صحیح معلومات ہمارے دماغ میں اور شور میں آ ہی نہیں سکتی ہے یہ صرف ایک مثال کے طور پر ایک سمجھانے کے طور پر چند نعمتوں کا ذکر ہے کہ دودھ کی نہر ہوگی شہد کی نہر ہوگی پانی کی نہریں ہوگی شراب کی نہریں ہوگی قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے لیکن وہ حقیقت میں نہر کیسی ہوگی اس کو ہم نہ سوچ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں اس لئے کہ جنت نام ہی اس چیز کا ہے جو ہمارے خواب و خیال سے انچی چیز ہے لہٰذا یہ جو شوشے اٹھائے جاتے ہیں وہ خاص طور سے ہمیں بھٹکانے کے لئے اصل مددوں سے اور دوسرا چاہتا ہے یہ کہ ہماری طرف سے ریاکشن دیں اس ریاکشن کے وہ مزے لینا چاہتے ہیں اس لئے اس طرح کی چیزوں کا سوشل میڈیا پر تذکرہ نہ ہی کرنا یہ زیادہ بہتر ہے اور ہمارے سمجھ کی جہاں تک باتیں وہ بتا دی کہ جنت کی نعمتیں ہماری خواب و خیال سے بھی اونچی ہیں یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لئے چند نعمتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے موسیقا 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 موسیقی